یوکرین میں کبھی بھی نیوکلئر اٹیک کر سکتے ہیں پوتن اس وقت کی بڑی خبار بریک کریں بہت بڑی خبار ہے نیوکلئر کیپیبل موٹار کو جنگ میں اتار سکتا ہے روس صرف بریکنگ رکھئے گا ٹو ایس فور ٹیولپ موٹار سے اڑا سکتا ہے فوٹبال سٹیڈیم جتنا علاقہ ٹیولپ موٹار سے مایکرو نیوکلئر ہتھیار فائر کر سکتا ہے روس ایکسپرنس.co.uk کے حوالے سے بہت بڑی خبار یہ بہت بڑی خبار ہے سیدھے آئیے اس کے فلور گرافکس پر جو ہمارے پاس انٹرسٹنگ جانکاری اس میں آ رہی ہے وہ یہ ہے روس کرے گا نیوکلئر حملہ یہ انفرمیشن ہے کس نے دی ہے دیان سے دیکھیں پوتن نیوکلئر کیپیبل موٹار سے یوکرین میں بڑا اٹیک کر سکتے ہیں روس ٹو ایس فور ٹیولپ موٹار سے فٹبال سٹیڈیم جتنا بڑا علاقہ اڑا سکتا ہے پوتن دنیا کے سب سے بڑے نیوکلئر کیپیبل موٹار کو جنگ میں اتار سکتے ہیں روس کا ٹو ایس فور ٹیولپ موٹار نیٹو کے موٹار سے دو گناہ ہے پھر روس کے ٹو ایس فور موٹار کی رینج 19 کلومیٹر ہے یہ جانکاری ہے روس ٹیولپ موٹار سے مایکرو نیوکلئر ہتھیار استعمال کر سکتا ہے اے روس اس ہتھیار کا استعمال افغانستان چیچنیا سیریا میں کر چکا ہے یہ انفرمیشن آرہی ہے ایکسپریس ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے میں سیدھے چلوں گا میرے ساتھ کومنڈور جی جے سنگ سر موجود ہیں سنگ سر مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسی کوئی نیڈ ہے کہ ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جائے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایکسپریس ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے اپنی ریڈرشپ بڑھانے کے لیے ایک چڑیا اڑا رہا ہے یہاں پر ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکلوجیکل وار اور جہاں جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی بہت چل رہا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر خاص کر کے میں کہتا ہوں رشیا میں جیسے وہ ویڈیو نکال نکال کے دکھا رہے ہیں آپ نے ہمیشہ پبلک دومین میں ڈالے پہلی بات تو جو پبلک دومین میں ڈالا جاتا ہے وہ زمین پر نہیں کیا جاتا یہ ایک بات سچ کی کیونکہ یہ چیزیں سب انٹیلیجنس بیسٹ ہوتی ہیں کلاسیفائیڈ ہوتی ہیں جب کسی دوسرے کو اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ میراج یہ ماننا ہے یہ ابھی جو ماننا بنا ہے کہ پیوٹن صاحب نے جنگ تو شروع کر دی ہے مگر اس کا خاتمہ جو ہے وہ on terms and conditions موسیقی